ساری حقیقت معلوم پڑھنے کے بعد اور رائت کی معافی مانگنے کے بعد مہاپارہ کو دادی کہتی ہے کہ تم جو چاہتی تھی بیٹا وہ ہو گیا اب سب کو تمہاری حقیقت معلوم پڑھ گئی اور رائت کو بھی معلوم پڑھ گیا کہ تم بے قصور تھی اب تم آگے کیا کرو گی جس پر مہاپارہ کہے گی کہ مجھے تو ابھی کا نہیں پتا آپ آگے کا پوچھ رہی ہیں دادی مہاپارہ وہ کہتی ہے کہ بیٹا آپ تمہاری بے گناہی بھی ثابت ہو گئی اب میری مانو تم سالار سے شادی کر لو اور اپنا گھر بسالو ہماری اس جنگ میں سالار نے بھی ہمارا بہت ساتھ دیا ہے اور ہم نے اس کو کافی انتظار کروایا ہے اب میں نہیں چاہتی کہ وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اس کے بعد دادی یہ سب کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور مہاپارہ وہ رائت کی معافی والی بات سوچ کر روتی ہے جب اسے حقیقت معلوم پڑی تھی تو وہ معافی مانگنے آئے تھا دوسری طرف رائت کا تو برائی حال ہوتا ہے وہ کسی سے بات نہیں کرتا وہ سوہل کے ساتھ شیلہ اور فضل صاحب کو بھی ان سب کا گنے گار مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ ہی نہیں چاہتے تھے کہ مہاپارہ میں زندگی میں آئے اس کے بعد دوستو آنے والے سینس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ رائت کی حالت جب بہت ہی خراب ہو جاتی ہے تو شیلہ یہ دیکھ کر پھر مہاپارہ کے پاس جاتی ہے اور اسے پھر رائت کی حالت بتاتی ہے جسے سن کر مہاپارہ تھوڑی بہت اموشنل ہو جاتی ہے پر پھر وہ جب سالار کے بارے میں سوچتی ہے اور پھر شیلہ وہ کہتی ہے کہ مجھے اب ان باتوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا جسے جہاں پر ہونا ہے وہ وہی ہے